السلام علیکم سٹورنٹس ہیر اس اسامہ تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لین انگلیش وید اسامہ تاہر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بک ون پیراڈائز لاشت کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب ہم بک نائن کی طرف سوچ کریں گے تو آپ سب لوگوں کو پہلے بہت زیادہ کنگریچولیشنز اور ان لوگوں کو میں بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اس قدر انہوں نے انکریج کیا کہ میں یہ کر پایا ورنہ شاید میں کچھ لائنز کے بعد ہی اکو رہ بین سٹاپ روک دیا جاتا دسکریج ہونے کی وجہ سے لیکن میں یہ کر پایا آج جو ہم لائنز کو سٹڈی کرنے جا اب ہم بک نائن کو سٹڈی کریں گے کیونکہ ہمارے کچھ دوست تھے جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اب آپ بک نائن سٹارٹ کر لیں جن میں سے ایک تو وحید بھائی ہیں اور ایک سسٹر ہے اتی کا جو ہماری سبسکرائبر ہیں انہوں نے بھی بولا کہ اب آپ آگے اس کو لے کے چلیں اچھا تھوڑا سا بک ون کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اب آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے بک ون کے بعد ڈائریکٹلی جمپ کر رہے ہیں بک نائن کی طرف تو بک نائن کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سیون بک سینٹر میں سے چھوڑ رہے ہیں ٹوٹل ٹویل وولیمز ہیں ٹویل بکس ہیں تو ہم بیچ میں ان لائنز کو چھوڑ رہے ہیں تو ان میں بہت سے ایونٹس ہیں جو ہم مس کر دیں گے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری بکس نہیں پڑھا سکتے اور ہم صرف وہی جزیں پڑھیں گے جو کہ ہمارے سیلیبس کا حصہ ہے کیونکہ بک ون اور بک نائن ہی سیلیبس کا حصہ ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر میں نے خود بک ون پڑھی تھی بک نائن میں نے بھی نہیں پڑھی تھی اب بک ون کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں بک ون میں سب سے پہلے تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن ہے کہ کیسے انسان جو ہے اپنی غلطی کے وجہ سے حضرت آدم اور ہوا کو زمین پہ بھیجا گیا کہ انہوں نے وہ ممنوع شجر کھا لیا شیطان کی باتوں میں آ کر کے اس کے بعد شیطان کو اس سب کی وجہ سے ان کو زمین پر بھیجا گیا اور اس کو دوزک میں بھیج دیا گیا جہاں پر وہ نو دن کے بعد اٹھتا ہے نو دن کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے وہ عذاب میں مبتلا ہے اور کس طرح سے سب کچھ اس کا بدل گیا اور وہ جنت کے مزے لورتا لورتا جہنم کی اب اس قرب میں تکلیف میں آگیا اس کے بعد وہ بینزباب سے بات کرتا ہے اور پھر وہ سٹریٹیجی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ سارا کچھ چلتا ہے ان کے اممہ صاحب بتائے جاتے ہیں اور ان کی سٹریٹیجی بتائی جاتی ہے اور سیٹن کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدا اس سے طاقتور ہے کیونکہ وہ اس خوش فہمی کا بھی شکار ہوتا ہے کہ وہ شاید خدا سے بھی اوپر ہے یا پتہ نہیں کیا اس کے بعد وہ جیل سے نکل کر میدان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی اس تمام واقعات کے دوران وہ مختلف جگہوں پر سپیچز دیتا ہے اور اس میں سیٹن کی ریٹورکس کے بارے میں اس کی بلوغت کے بارے میں اس کے انداز بیان کے بارے میں ہمیں بہت سا دیکھنے ملتا ہے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ جیسے پنجابی میں کہنا ہے کہانی سنا کے رکھ دا ہے اپنے بندیانوں کہانی باز ہے اس کے بعد اند پہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دارالحکومت تعمیر کر لیتے ہیں اور اس سے بعد جو ہے بک ون کمپلیٹ ہو جاتی ہے بک ون کا اختتام ہو جاتا ہے تو بک ون کا اختتام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بک نائن کو اب ڈسکس کریں گے اچھا بک نائن میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ پہلے تو ہم سیون بکس کو جمپ کر رہے ہیں سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ٹوٹلی ٹیسٹ ڈفرنس ہو گیا ہے بہت سے ایونٹس جو ہے گزر گئے ہیں اور اب اس بک کے اندر جو بیسیکلی سمری بک نائن کیا بک نائن کے اندر یہ ہے کہ سیٹن جو ہے نا اس کا زمین پر آنا جانا بڑا عام ہو گیا اور وہ ایک دن زمین پر گھوم پھیر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ واپس جنت میں جاتا ہے اور جہاں پر حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام جو ہے وہ باقی صفائی کر رہے ہوتے ہیں حضرت اب وہاں بولتی ہیں کہ ہم نہ الگ الگ ہو کے صفائی کرتے ہیں ایسے ٹائم بچ جائے گا کام آسانی سے ہو جائے گا تو پہلے تو حضرت آدم ایڈم جو ہیں وہ نا کرتے ہیں لیکن پھر ان کی زد پر وہ مان جاتے ہیں اس کے بعد وہ حضرت ہوا کے پاس جاتا ہے اس سے ہمیں یہ دیکھنے ملتا ہے کہ وہ سوفٹ ٹارگٹ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر وہ کیا کرتا ہے وہاں پر وہ انہیں اکساتا ہے سام کی صورت میں جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم یہ پھل کھالو وہ پھل کھالیتی ہیں اور پھر وہ آ کے حضرت آیا یعنی کہ ایڈم کو بھی کھلا دیتی ہیں اور اس طرح سے وہ جو ہے نیکڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ایک ہی جان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور مطلب وہ غلطی کا احساس انہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا جاتا ہے اور پھر ان پر جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں انہیں کی غلطی کی ویسے یعنی کہ اس بک کے اکارڈنگ ڈیتھ انسانیت پر مصرد کی گئی سو روز آئے تکلیفیں آئی موت آئی ہر چیز یہ سمجھے ہیں بک نائنٹی اب ہم ون سے تھرٹین لائن کو دیکھنے کہ ان میں کیا ہے ان میں سب سے پہلے ہے no more of talk where God or angel guessed with man as with his friend familiar used to sit indulgent یہ لائنز بہت زیادہ ہی مزے کی ہیں مجھے تو بہت اچھی لگیں یہ لائنز کیونکہ آپ سمری نہ بھی پڑھیں تو آپ کو اس لائن سے پتا چل جاتا ہے کہ اس پوری بک نائن میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا سب سے پہلے کہتا ہے no more of talk where God or angel guessed with man اب کوئی ایسی باتیں نہیں ہوں گی جہاں پر جو ہے نیک روحیں اور فرشتے جو ہے انسانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے یعنی کہ ایڈم اور ایو کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے دوستوں کے طور پر as with his friends familiar جیسے وہ آپس میں family members کی طرح بیٹھا جاتا ہے to sit indulgent and with him part track rural repast اور اس کے ساتھ جو ہے سادے سادے خوبصورت جو ہے اس باگ کے کھانے کھاتے تھے permitting him the wild venial discourse unblamed اور اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے گپ شپ venial discourse ہوتا ہے ایسی بات جس کا کوئی نقصان نہ ہو گپ شپ کرتے تھے یعنی کہ اس لائن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سیکھنے مل رہا ہے کہ ایڈم اور ایو نے وہاں جنت میں کس طرح کی equal rank پر زندگی گزار رہے تھے وہ کس طرح سے فریشتے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور کس طرح سے وہ جو تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے اور وہاں پر موجود دہاتی چیزوں ہیں جو باغ میں موجود پھل تھے ان کو انجائے کرتے اور کس طرح سے ایک دوسرے کو unblamed conversations میں indulge ہوتے تھے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ سب باتیں نہیں ہوگی اب یہ والے تذکرے ختم اب یہ بات نہیں ہوگی there will be nothing about it I now must change جان ملٹن خود کو کہہ رہے ہیں اب مجھے بدلنا ہوگا یعنی مجھے اپنے taste کو بدلنا ہوگا those notes in notes go to tragic foul distress and breach اب مجھے ان تمام یہ جو idealistic باتیں ہیں خوشی کی باتیں ہیں آپس میں خوشی کے نغمے ہیں ان سے ہٹ کے مجھے tragedy کی دکھ درد اور مسائب کا تذکرہ کرنا ہوگا foul distress and breach اس سے مراد ہے جو foul distress جو adam اور eve نے جو ہے بے یقینی دکھائی اور breach کو اس معہدے کو توڑا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ وہ اس کی باتیں مانیں گے اور اس پھل کو نہیں کھائیں گے اچھا foul distress and breach disloyal on the part of man اب بات ہوگی اس بے یقینی کی اور اس یعنی کہ disloyalty کی بددیانتی کی جو انسانیت کی طرف سے ہوئی revolt and disobedience جو کہ نافرمانی ہوئی on the part of heaven جنت کے اندر اور اس کے بارے میں بھی بات ہوگی اور اس کی وجہ کون بنا سیٹن بنا جس نے انہیں دھوکہ دہی سے گائل کے ذریعے دھوکے کے ذریعے اس کام پر آمادہ کیا بات ہوگی انسانیت کی انسانیت کی نافرمانی کی انسانیت کی جو ہے اس معاہدے کو توڑنے کی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائب تکالیف اور موت کی ایسا یہ اب بات ہوگی یعنی کہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ یہ سب ہو گیا on the part of heaven heaven میں now alienated اب وہ جدا ہو گئے ہیں جدا کون ہو گئے ہیں فرشتے اور وہ ایڈم اور ایو اور خدا سے ایڈم اور ایو کی جدائی ہو گئی ہے جنت سے ان کی جدائی ہو گئی ہے distance and distaste anger and just rebuke and judgment given اب ان کو سزا میں کیا ملا ہے جدائی ملی ہے ناراضگی ملی ہے غصہ ملا ہے ڈانٹ ملی ہے and judgment given اور ان کو فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ سب کس نے کیا ہے یہ سب پروردگار نے کیا ہے خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور اسی کو وہ بتا رہے ہیں basically اگر ہم اس کی critical evaluation کی طرف جاتے ہیں تو یہ بتا جا رہا ہے کہ انسان ایڈم اور ایو اگر خدا پر پوری طرح یقین رکھتے تو وہ ایسا نہ کرتے لیکن وہ شیطان کی باتوں میں آئے ویسے تو being a prophet ہم ان پر soft corner ہی رکھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن جان منٹن یہاں پر کوئی soft corner نظر دیتے ہیں نظر نہیں آتے وہ بالکل open الفاظ میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک fowler distrust ہے یعنی کہ انہوں نے بے یقینی کی ایمان کی کمزوری ہوئی اور انہوں نے جو ہے بات نہیں مانی نافرمانی کی اور اس سے انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور جدائی کا جنت سے جانے کا سزا کے طور پر نیوتہ دے دیا یعنی کہ پیغام دے دیا گیا that brought into this world a world of wo اور اس کی وجہ سے اس دنیا میں غم آیا sin and her shadow death گناہ آیا اور اس کا سایہ موت آئی اب یہ لائنز بہت ہی important ہیں کیونکہ یہاں پہ sin اور death کو personify کیا گیا یعنی کہ جاندار چیز پرسونیفیکیشن کا ایک جو ہے نا tool use کیا گیا ہے پوٹک جو ہم پڑھتے ہیں different ان میں سے use کیا گیا personification use کی گئی ہے basically جو death ہے sin جو ہے وہ death کا باپ ہے اس context میں اور پھر یعنی سب سے پہلے sin آیا sin کی وجہ سے miseries آئیں اور miseries کی وجہ سے جو ہے death آئیں یہ basically ان کی حرارکی ہے یہ سب سے پہلے sin کہاں سے آیا heaven سے آیا ٹھیک ہے وہ mistake جو Adam اور Eve نے کی اس کی وجہ سے انسانیت کو وہ ملا غم ملے مسائب ملے اور ان کی وجہ سے اس کا شیڈو death death آیا and miseries death harbinger miseries آئیں death harbinger بتانے کے لیے کہ موت آنے والی ہے یعنی کہ ان کی پوری اگر ہم بنائیں تو سب سے پہلے sin آیا sin کے بعد miseries آئیں تکلیفیں اور پھر موت آئی یعنی کہ اس غلطی کی وجہ سے انسانیت پر موت مسلط کی گئی غم مسلط کیا گیا کیوس مسلط کیا گیا sad task yet argument یہ ہم اگلی لائنس کے ساتھ relate کر کے اس کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے اور I hope آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا اور keep watching my videos